ملو تو کافی بڑی ایسا پروفیٹ جو اپنا مارننگ والے سیشن میں آپ پہ ہو چکا ہے اب یہ جو پروفیٹس ہوا تھا وہ کیا ہمارا سی سائیڈ میں ہوا تھا یا پی سائیڈ میں ہوا تھا اگر آپ نے ہمارا پریمیم گروپ جوائن کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ لائیو مارکٹ میں کچھ اپ ڈیٹس ہوتے ہیں جو اگر آپ کو ملے تو کافی بڑی ایسا ہی جیک پٹ واپی ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں کہیں نہ کہ اس اکورڈنگ لیے اپنا انٹری واپ پہ ہوتا ہے اور کافی بڑی ایسا پروفیٹ بھی اپنا واپ پہ جنرٹ ہوتا ہے اب جیسے آپ سے مارکٹ سل رہے تو کافی کنفیجن یہاں پہ ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں جب آپ کامکٹ کو کریسا ہے دیکھم نہ تو بھی مارکٹ کو دیکھیں اپنا دیکھیں سے دہیںا نگ ساتھ رہے já اپنا وہ مطلب ہے اس سے ہمیں ایک سکھ ملتی ہے کہ اگر نیفٹی فیفٹی امائی میں ٹریڈ کرنا ہے تو وہ اتنا ایزی نہیں ہے ٹریڈ کرنا اگر آپ کو یہاں پہ صحیح میں ریس مینجمنٹ نہیں معلوم اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ انٹری آپ کی کہاں پہ ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ لیول بہت اچھا تھا اگر یہاں سے اگر مارکٹ اوپر جانا چاہتا تو جا سکتا تھا لیکن مارکٹ نے اوپر نہیں گیا مارکٹ وہاں سے نیچے گیا اب یہ سب جو لائیو مارکٹ کے اپ ڈیٹس ہوتے یہ سب چیزیں ہم ہمارے فری والے ٹیلگرام چینل میں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ آ کر کے آپ ڈیفینٹلی جوائن کر سکتے ہو بینک نیفٹی آپشن ٹریڈ آج ہم نے آپ پہ فائی فیفٹی کے آس پاسے کے لیول اپ ڈیٹ ڈیا تھا جس نے سیون ہنڈڈرین تھرٹی ایٹ ڈیٹ ڈیٹ کا کچھ ابھی تک تو میرے حساب سے ہائی بھی لگا دیا ہوگا تو اگر آپ نے اس میں جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ ڈیفینٹلی آ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اب سیکنڈ ایمپورٹنچی یہ ہے کہ اگر ہمارا نیفٹی بینک اوپر یہاں پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایمپورٹن لیول کون سا ہوگا تو ایمپورٹن لیول کے حساب سے اگر آپ دیکھو گے تو 49,865 سے لے کر کے 49,877 کے ایک ایمپورٹن لیول سے رہے گے کہیں اگر مارکٹن لیول کے اوپر نکلتا ہے نیفٹی بینک تو ہمیں اوپر کے سیڈ کے تارگیٹ 49,925 اور 49,975 یہ دونوں بھی ہاں پہ اچھی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی بات رہے گی آپ کل بھالی ویڈیو کو اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ہم نے یوٹیوب میں اپ ڈیٹ کر کے آلیڈی بتا کے رکھا ہوا تھا کہ اس طریقے سے مارکٹ کا سینٹیمنٹ ہے مارکٹ کا سینٹیمنٹ یہاں پر کافی بڑی آسا تھا اچھا کا سر ڈاؤن فول بھی کر رہا تھا لیکن پھر یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مارکٹ کا جو ایمپورٹن لیول ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 50,400 کے ٹارگٹ ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں لیکن مارکٹ نے گئے کیا 50,200 کے آس پاس گیا مطلب ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی مارکٹ اچھا کا سر ٹارگٹ اپنے دے دیا تھا اب یہ جو 50,400 کا ٹارگٹ تھا اس میں ہمارے کتنا ٹارگٹ کم ہوا بس 200 پوائنٹ کا پینڈنگ مومنٹم یہاں پر بچا ہوا تھا کیونکہ 200 پوائنٹ ٹک تو یہ چلے گیا تھا مطلب 50,200 کا یہ مومنٹ اپنے کو کیاپچر کرنے کو مل چکا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر یہ نگیٹیویٹی دکھا رہے تو میں نے آپ کو ایک اور چیز آپ پر بتائی تھی کہ اگر یہ اوپر نہیں جا رہا ان لیولز پر اگر یہاں پر باؤنس بیک کر رہا ہے یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اڈوانس میں بتائی تھی کہاں پر بتائی تھی اڈوانس میں اب اڈوانس اپڈیٹ میں نے آپ کو یوٹیوب میں دیکھ کر کے رکھا تھا یوٹیوب میں میں نے آپ کو دھیان سے بتا کے رکھا تھا کہ کون سی لیول سے امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے وہ لیول کام کرے گی کیسے آپ کو اس کے اندر دھیان سے سمجھنا چاہیے ہر ایک چیز اور اس کا لنک ہم نے یہاں پہ بھی اپڈیٹ کر دیا تھا تو اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو جوائن کر لیجئے گا اور ایک اور سب سے زیادہ مہت وہ پورنے چیز یہاں پہ ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بینک نفٹی اوپر کا سیڈ کا مومنٹم یہاں پہ کر رہا تھا کس طریقے سے بینک نفٹی اوپر کا مومنٹم کر رہا تھا کھین آگے مارکٹس کے اندر بہت زیادہ ہی بھی ٹیپنگ ہوا اور کس طریقے سے ٹیپنگ کے باوجود بھی بہت سے لوگ یہاں پہ تریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور سمجھنے والی ہے یہاں پہ یہ جو مومنٹم آپ دیکھ رہے ہونا یہ مومنٹم ہوتا ہے ایک سیڈ وی مومنٹم ٹھیک ہے اب یہ سیڈ وی کے مومنٹ کے اندر بہت سے لوگوں نے دیفنیٹلی ان لیولز پہ آپ پہ ٹرائے کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے اوپر کے سیڈ کا ٹریڈ پلان کرے گے اب اس کا سیمپل سا ریزن یہ تھا کیونکہ مارکٹس کے اندر یہ جو کینڈل سب دیکھ رہے ہو تھوڑا سا اسے ہٹا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں آسان ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے تو دیکھئے اب یہاں پہ جو یہ کینڈل ساپ کو نظر آ رہی ہے اچھا کاسا بولیش کینڈل تھا یہاں سے مارکٹس کو بہت اوپر جانا چاہتا اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہوگا اپنے سیڈ کا انٹری بنایا ہوگا جتنے لوگوں نے یہاں پہ سیڈ کا انٹری بنایا سب کو مارکٹس نے کیا کیا ٹرائپ کر لیا بہت بہترین سے ٹرائپنگ مومنٹم یہاں پہ جنڈل ہوا سب ہی لوگوں کو مارکٹس نے ٹرائپ کروا لیا اور کئی نہ کئی مارکٹ ڈان فول کرتے گیا اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے وہ کونسی ہے وہ چیز یہ ہمارا سیٹ اپ کی جو نائنٹی اینڈ ٹین کے بیسس پہ یہاں پہ کام کرتا ہے اب اگر آپ اس ویڈیو کو پہلے سے دیکھ رہے ہو اگر آپ کو یہ سیڈ اپ پتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھے اور تھوڑا سا اس کو ڈیٹل میں جا کر کے سمجھانا پڑے گا آپ کو سمجھا دیتے ہیں کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم چارٹ کو زوم آٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسا نہیں ہو جائے گی یہاں پہ چھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا اب یہاں پہ دیکھئے گا کیسے مومنٹم ہوتا ہے تو یہ اپنا پہلا مومنٹ ہوتا ہے یہ اپنا سیکنڈ مومنٹم ہوتا ہے یہ اپنا تھرڈ مومنٹ ہوتا ہے یہ اپنا فائنل مومنٹ ہوتا ہے تو کہیں نا کہ یہ مومنٹم کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا 30% 30% 30% فائنل 10% ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بڑے پلیئرز ہوگے وہ کہیں نا کہ اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ان کو ایوریجن کرنا ہے تو اب یہ کام کرے گی ایوریجن کے بیسز پہ کیونکہ ان کے بس بڑا فنڈ ہوتا ہے تو بڑے کیاپٹل کے ساتھ میں یہ اپنے ہم پوزیشن کو لاس میں نہیں کر سکتے 10% کا ان کا فائنل امونٹ وہاں پہ ہوتا ہے جو وہ پلین اٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر اگر ان کے لاسز ہوتے تو وہ چھوٹا بٹا لاسز لے کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن ہاں 3010 والے جو بھی لوجی آپ پہ اپلائے وہ کرتے ہیں اس کے اندر ان کا جو ریس کیاپیسٹی ہوتا ہے ریس کیاپیٹ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے حیث ہوتا ہے حیث ہوتا ہے چھوٹا ہے تو مقال اللہ یا ماہ مطلب 9010 اس کے اندر ان کا جو ریس کیاپیسٹی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہتا ہے خلال ان کے جو پروفیٹس ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ریسٹ مینجمنٹ ڈری لے ہوتا ہے کہا پہ کیسے کرنا ہے کون سی لیول پہ انٹری کرنا ہے inherently کون سی لیول پہ اگزیٹ وہ پلین کرنے والے رہے ہیں ان کے پاس logic available already ہوتا ہے چھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بھی وہ logic available ہے تو آپ بھی اس کے accordingly کافی بڑی ایسے trade plan وہاں پہ کر سکتے ہو اب اس کے بعد میں جس کے میں آپ کو نفٹی bank کے بارے میں باتا ہے اس کے accordingly میں آپ کو نفٹی کے بارے میں بھی بتاؤ گا کہ نفٹی کہاں پہ کون سی levels important ہمارے لیے ہو سکتی ہے تو فیلال اگر آپ دیکھو گے دھیان سے تو نفٹی کے لیے ہمارے پاس important کیا ہے تو نفٹی کے لیے اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو نفٹی important جو levels رہے گی یہاں پہ کہیں نہ کئی markets میں 23425 level رہے گا اسے break کرتے ہوئے ہی ہم 460 کے targets کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں downfall میں 340 سے لے کر کے 320 کے targets ہمیں دیکھ نہیں مل سکتے کہیں نہ کئی اپر سیڈ کے جو targets 480 کا وہ بھی overnight ہمارے پہ اجیو ہو چکا ہے overnight market میں achievement ہو رہی market وہاں پہ continuously downfall کا momentum کرتے گیا تھا چھیک ہے اب یہ کافی بڑیا سا heavy downfall تھا یہاں پہ کافی بڑیا سا heavy positions کے ساتھ میں میں اپی downfall کر رہا گیا تھا اب اس کے بعد میں markets میں کیسا کون سا sentiment ہو سکتا ہے جس میں کے market اور بھی continuously نیچے آ سکتا ہے and جو downfall کے target سے وہ بھی اچھی ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو جو market کا downfall کا sentiment رہے گا اس کے بارے میں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں detail میں تو وہ definitely آپ check کر لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا free والا telegram کا channel joining نہیں کیا تو definitely اسے بھی join کر لیجئے یہ totally free ہے اب اس کے جو link ہے یہ آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا totally free to join ہے یہاں پہ بھی آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے ملتی ہے لائیو مارکٹ میں اگر آپ اس میں joining نہیں کیے ہو تو definitely ہاں پہ آ کر کے join کر لیجئے بہت سی چیزیں لائیو مارکٹ میں آپ کو سیکھنے ملتی ہے and یہاں پہ بھی کافی بڑیا سے چیزیں سب سے پہلے تو جو levels ہوتے وہ کیس طریقے سے آپ پہ identify کیا گیا ہے اس کا ویڈیو آپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہتا ہے یوٹیوب میں تو یوٹیوب چینل آپ سبسکر کر لیجئے بان میں جو ہمارا free telegram والا چینل ہے اگر آپ جو link ہے اگر وہاں سے joining نہیں ہوتے آ رہے تو telegram پہ جائیے bank nft option trade search کریے ان آسانی سے جڑ جائیے